امریکہ اور ایران جنگ کے دہانے پر ہیں یہ محول اس وقت بنا جب آج صبح چھ بجے کے قریب پاکستانی وقت کے مطابق یہ خبر آئی کہ بغداد میں ائرپورٹ پر دو گاڑیوں پر امریکی ڈرون حملہ ہوا ہے دونوں گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں اور گاڑیوں میں موجود جو شخصیات تھی وہ بھی ہلاک ہو گئی ہیں ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ یہ خبر آئی کہ دراصل ان میں سے ایک گاڑی میں ایران کے بہتی پاپلر ملٹری کمانڈر ایران کی انتہائی اہم شخصیت جنرل قاسم سلمانی جو پاسداران انقلاب کے کمانڈر تھے عالمی شورت رکھتے تھے ان کو نشانہ بنائے گیا ہے اور وہ اس واقعے میں خلاق ہو گئے ہیں یہ واقعہ جنگل کی آگ کی طرح سے خبر پھیلی اور تھوڑی دیر میں امریکہ کے محکمہ دفاع نے اعلان کیا کہ یہ واقعہ جو ہوا ہے یہ صدر ڈاللڈ ٹرم کے حکم پر ہوا ہے امریکی افواج نے ان کے ڈرون تیاروں نے ان کے انٹیلیجنس آپریشن نے جنرل قاسم سلمانی اور کئی دوسرے کمانڈرز کو بغداد کے ائرپورٹ پر نشانہ بنائے ہیں اور وہ اس واقعے کے بعد پوری دنیا میں اس پر اثرات شروع ہوئے فولی طور پر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں چار فیصد اضافہ ہوا تھوڑی دیر میں سونے کی قیمتیں بڑھنے لگی اور اس کے بعد آج عالمی منڈیوں میں بھی اس کے اثرات رہے کیونکہ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جنرل قاسم سلمانی پر حملہ دراصل امریکہ نے براہ راست ایران کو چیلنج کیا ہے 1979 کے بعد ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد یہ امریکہ کی سب سے بڑی کارروائی ہے جو ایران کی خلاف کی گئی ہے اور امریکہ کہتا ہے یہ سب سے کامیاب عسکری کارروائی ہے جو ایران کی خلاف کی گئی ہے کیونکہ اس میں ایران کے سب سے ایمپورٹنٹ سب سے باہر سب سے پاپلر اور اس کے روحانی پیشباہ آیت اللہ رہو اللہ قامنائی کے بعد سب سے ایمپورٹنٹ شخصیت تھی جن کو کی آج نشانہ بنایا گیا ہے جنرل قاسم سلمانی کون تھے ہم آپ کو بتاتے ہیں ایران کے خود فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلمانی نہ صرف ایرانی فوج کی ایک اہم شخصیت تھے بلکہ پورے خطے میں ایران کے قریب سمجھے جانے والے گروپوں سے تعلق کی وجہ سے بھی مشہور تھے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کے مارے جانے کے بعد خطے میں کشیدگی کو مزید ہوا ملے گی ایران میں آیت اللہ خامنائی کے بعد اگر کسی شخصیت کو طاقتور سمجھا جاتا تھا تو وہ جنرل قاسم سلمان ہی تھے پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے سربراہ کی طور پر جنرل سلمانی مشرق وستہ میں ایران کی سرگرمیوں کے پلینر سمجھے جاتے تھے کہا جاتا ہے کہ وہ ہی ایران کے اصل وزیر خارجہ تھے وہ اکثر عراق لبنان اور شام سفر کیا کرتے تھے وہ امریکی اور اسرائیلیوں کے خلاف ایرانیوں کے لیے مضاحمت کی علامت تھے اور امریکہ انہیں دہشتگرد ہی تصور کرتا تھا حیرت دور خرمد کی طور پیٹنے امریک رہا بتا سمجھے تھے کوش گرنگ سلمانی عمریکن سلمانی مدی کرتے تھے میں متحک نہیںتا وہ امریکنگ سلمان رہا کے بنامارے کی طور پر انگیام死亡 اس میں ایران بنید کی طور پر انگیام سلمانی ایران اگر میں اجتاہم سلمانی بھی ایرانی لائی نقص دیکھر تقبت امید سلمان سلمان کنان ماریکن امریکنان لاسکتا تھے وہ چوٹ جاتا ہے انسان را سوزندان ماضی میں وہ پاکستان مخالف بیانات دینے پر بھی تنقید کا نشانہ بنتے رہے انہوں نے پشلے سال ایران میں ہونے والے قاتلان حملوں کا الزام پاکستان پر جڑ دیا تھا اور سخت الفاظ میں پاکستان کو تنبیہ بھی کی تھی آج میں پاکستانیوں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں آپ کدھر جا رہے ہیں آپ آل سعود کے پیسوں سے چلنے والا ایک گروپ کابو نہیں کر سکتے ہم کیسے مان لیں کہ پاکستانی فوج دو سے تین ہزار افراد کو کابو نہیں کر سکتی پاکستان کی مقدس سرزمین اپنے پڑوسی ممالک کے خلاف دہشتگردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے اس سے پاکستان دنیا بھر کے لیے خطرہ بن رہا ہے یہ خود پاکستان کے مفاد میں نہیں ایران اس خون ریزی کا بدلہ پاکستان میں موجود دہشتگردوں سے لے گا ہم اس دہشتگرد گروپ کے پیچھے جائیں گے چاہے جہاں بھی ہو ہم اس گروپ کو ہماری قوم کا خون اتنی آسانی سے بہانے کی اجازت نہیں دیں گے در درون ارتش پاکستان عملت انتہاری میکنن آج جنرل قاسم سلمانی کی ہلاکت کے بعد ایران میں زبر دس رد عمل سامنے آیا ہے جیسا کہ توقع کی جاری تھی ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنائی کے علاوہ صدر روحانی وزیر خارجہ جواد زریف پوری ایرانی قوم اس حوالے سے بہت شدید برہم نظر آتی ہے ایران کے وزیر دفاع نے ایران کے ہر بڑی اہم شخصیت نے کہا ہے کہ اس کا انتقام لیا جائے گا بدلہ لیا جائے گا بھرپور انداز میں مزاہ مت کی جائے گی امریکہ کی سوچ کی عالمی میڈیا میں آج اس کے علاوہ کوئی خبر نہیں ہے یہ پوری دنیا پر یہ خبر چھائی ہوئی ہے اس انتہائی سنسری خیز تحلقہ خیز ڈیولپنٹ پر بات کرنے کے لئے ہم تہران جائیں گے جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سیلیہ صحافی زہرہ زیدی بہت بہت شکریہ محترمہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے ذرا موڈ بیان کیجئے جو اس وقت ہم اکراس ایران دیکھ رہے ہیں تہران دیکھ رہے ہیں آج جمعہ بھی تھا اور جمعہ کا بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے تہران میں کیا موڈ ہے اوورال آہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے اور پورا ملک جو ہے وہ اس وقت غم غصے میں ڈوبا ہوا ہے اور یعنی ہر آہ شخص چاہے اس کا یعنی اتنا زیادہ وہ انقلابی نہ بھی ہو تو بھی آپ اس سے گفتگو کریں تو اس کا گلہ رندھا ہوا ہے یہ ایسی عظیم شخصیت تھے کہ جن سے ہر شخص محبت کرتا تھا اور شاید اس کو ان کی زندگی میں اس بات کا حساس نہ بھی رہا ہو تو اس وقت بہت شدہ سے وہ محسوس کر رہا ہے کہ وہ انہیں بہت چاہتا تھا یہ فرمایے گا کہ یہ ایران میں ہر سطح پر ریوینج کی انتقام کی بات کی جاری ہے امریکہ کو مزا چکھانے کی بات کی جاری ہے جیوغرافیائی طور پر امریکہ اور ایران میں بے پناہ فاصلہ ہے آپ کے خیال میں یہ کہاں پہ یہ جو بدلہ ہے یہ کہاں پہ لیا جا سکتا ہے اس کلی طور پر کیسے یہ پاسبل ہوگا کیونکہ بظاہر تو امریکہ جو ہے وہ ایران سے کہیں دور ہے امریکی مفادات تو ایران سے بہت نزدیک ہیں نا چاروں طرف ہیں اور اس کے دوستوں کے نزدیک بھی ہیں امریکی مفادات اور تو پھر یہ انسانی حقوق کے ٹھیکے داروں کو اگر مزا نہیں چکھایا گیا تو پھر ان کی حمتیں تو اور بڑھتی چلی جائیں گی اور جو کہ بہت بڑھ چکی ہیں تھوڑی سی بھی دھیل دینے سے اس وقتی لوگ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے شہارے پر شہید کیا گیا ہے وہ پھر اگر مزا نہیں چکھایا گیا اور ان کے مفادات کو نقصان نہیں پہنچایا گیا اور ان کو صحیح طور پر سبق نہیں سکھایا گیا ضرور نہیں ہے کہ وہ امریکی سرزمین ہو اور شاید ہو بھی سکتی ہو بہت بہت شکریہ زہرہ زہیدی ہمارے ساتھ تہران سے موجود تھی سینئر صحافی اس موضوع پر بزوید بات کرتے ہیں خطے کے لحاظ سے بہت بڑی ڈیویلپنٹ ہے اس پورے خطے کے لحاظ سے عالمی ڈیویلپنٹ ہے لیکن اس خطے پر بڑے اثرات ہیں افغالستان میں بہت بڑے اس کے اثرات ہوں گے اس پر بات کرتے ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ممتاز سینئر صحافی سمی یوسف زئی آج پاسدالہ نے انقلاب کے کمانڈر کی ہلاکت ہے طالبان کی بڑی قربتی حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا تھا ایران کے ساتھ پاسدالہ نے انقلاب کے ساتھ اور ایران ظاہر ہے کہ بہت اہم پارٹنر ہے اس پورے معاملے کا تو کیا افغالستان کے ماحول پر اس کے کیا اثرات ہوں گے آج کے واقعے کے میرے خیال میں ایک گہرے اثرات ہوں گے ایران کا یہ جو بہت بڑا نامور کمانڈر تھا یہ نائنٹی ایٹ اور نائنٹی نائن میں وہ شمالی اتحاد کی ساتھ بڑا نزدیک رہوبت تھی ان کے قاسم سلیمانی کے احمد شاہ مسعود سے وہ ملتے جلتے تھے اور طالبان کے خلال پر اٹیک کرتے تھے لیکن نائن ایلیون کے بعد بالاخر جو آخری تو تین سال ہے اس میں ہیلمن شورہ کے جو لوگ ہیں بلکن نیکس ٹو ایرانیان بورڈر ہے ان کے جہادی کمانڈروں کے طالبان کا براہ راست سلیمانی صاحب کے ساتھ روابت تھے اور ابھی ابھی طالبان کو توقع ہوتے کہ وہ سلیمانی صاحب کے طریقے سے کچھ انٹی ائرکراپ مزائن ان کے ہاتھ آئیں گے لیکن بہر شاہد میں سلیمانی اب اس کے جو ریونج کی بات ہے ایک آپشن یہ بھی ہے کہ وہ اپنیستان میں جو امریکی اعضا بھی ان کے شلاب کیا کر سکتے ہیں ظاہری بات ہے ویسے کیا جو ایران کی پروکسیز دنیا میں آویلیبل ہیں جن کے تھوہ ایران جو ہے وہ آپریٹ کرتا ہے افغانستان میں ایران کی پروکسیز سمجھی جاتی ہیں کچھ ہیں موجود بہت سے بہت سے یعنی تالیمان بھی ہے تالیمان کے کچھ لوگ کے بہت بلدی تعداد میں اراک سیریا بھی جوات پہ آگئے ہیں تاوزنڈ جو پائٹر تھے تو وہاں پر ڈاکٹر عبداللہ نے اس کا اس کا اوپر باقاعدہ کنڈمنیشن جاری کیا کرزئی صاحب نے بھی کافی اس پر پریشان تھی اس ہلاکت پر افغانستان میں کافی ان کے پراکسز ہیں زبان کی پریشان زبان کی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سبیئے سبزہی ہمارے ساتھ موجود